موسیقی 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 کہ مختار جو ہے اب وہ اس کی تبیہ ٹھیک ہے وہ کا پانسٹیف تو نہیں ہو گیا کہیں خدا رکھاستہ مختار صاحب بلکل ٹھیک ہے اور اپنے گھر اپنے آبان میں ہے اور بلکل اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بند ہے اس وقت میری اداعات کے میری ریپیسٹ کے بلکل مطابق جس طرح آپ نے مختار صاحب کو بند کیا آپ نے مساجد کو کیوں نہیں بند کیا کیونکہ اب پتہ چل جائے کہ یہ دو جگہیں استعمال جو ہیں وہ بڑا سٹریٹ کر رہی ہیں پھیلا رہے ہیں اس وائرس کو تو وہاں پہ حکومت کی ریٹیو کمزور پڑ گئی ہے دیکھیں ویشت بھائی آپ بھی جانتے ہیں ہماری سوسائیٹی کے جو آلات ہیں سپیشلی جو ہمارے مذہبی معاملات جب آتے ہیں تو اس کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور کیسے معصوم لوگوں کو اس معاملے میں لیکن پہلے خوششمتی کی بات یہ ہے کہ اس کرائسز میں ہمارے علماء مشایش نے جسرہ کٹھے ہو کر ایک بیان دیا پھر خانہ کعبہ کے تواف جب ختم ہو گئے کربلہ مولا جب بند کر دیا گیا اور اعتلال سرستانی کا فتوہ آ گیا ساری چیزیں ہو گئیں تو اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں رہتی اب تو میرے خیال میں کافی حد تک کنٹرول ہے لیکن سوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا اس کو گورنمنٹ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا لیکن جب لوگوں کو حقیقت پتا چلنی شروع ہوئی کہ واقعی یہ کیادرنگ جہاں بھی ہو خواہ مسجد میں ہو خواہ شادیوں میں ہو خواہ کس جور جگہ پہ ہو تو اب تو میرے خیال میں ایٹی نائٹی پرسنٹ اب بہتر ریزلٹ ہے ریاست کی جس طرح خواہش ہے اس کے مطابق تو ریاست کی کیا خواہش ہے کل سنے کا دینے تم ابھی بتا دیں تاکہ کل اجتماع ہونا ہے مساجد میں کے نہیں ہونا بلکل اجتماع بہت تھوڑے ہوں گے اور زیادہ لوگ سے کجائش نہیں ہے اور بات جگہوں پر بلکل منہ کیا گیا ہے اور بات جگہوں پر لوگ کچھ زد کرتے ہیں ہمارے علماء حضرات لیکن ہماری ریکویسٹ ہے آپ کی وساطت سے بھی اور آپ بھی اس میں رول اپنا آپ ہے اور حکومت کی بھی ہے کہ اس وقت جو ہمارے دیکھیں زیارات سے آئے ہوئے بھی لوگ واپس آئے ہوئے ہیں اور ہمارے عمرہ سے بھی واپس لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے اب 33% اندر سے بھی کرونا جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا ہے اور اب تبلیغی اجتماع سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں تو اب تو بہت زیادہ ضرورت ہے احتیاط کی اور اجتماع میں جتنا لوگ ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹنس رکھیں گے کہ قریب ہوں گے تو خدا نہ خواستہ پھر اور پھیلے گا اور ہمارے لئے یہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے رہی اور میرے خیال میں اب حکومت ابھی مجھے آج کے لیٹس ڈسین کا تو نہیں پتا لیکن چار دن پہلے تو یہی ڈسین تھا کہ اب مساجد میں جمعہ کی اجازت نہیں ہوگی یہی علماء نے خود گزارش کی تھی علماء سے حکومت کی میٹنگ ہوئی انہوں نے بالکل کہا کہ مساجد کے اندر جمعہ میں یا جماعت سمبالیکلی جمعہ نماز ادا کریں چار پانچ لوگ کھڑے ہو کے تاکہ یہ بھی نہ تاثر جائے کہ مساجد بطالے لگ گئے ہیں لیکن یہ تاثر ضرور جائے کہ اب گیترنگ منع ہے اور اب زیادہ لوگ کٹے نہیں ہو سکتے مفتی نعیم صاحب سلام علیکم اور مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ نے سن دیا چند صاحب نے کیا کہا تو علماء اکرام کل کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن دیکھیں بات یہ ہے کہ علماء نے پہلے بھی حکومت سے مشارط ہی میٹنگ ہوئی علماء نے یہ تیہ کیا ہے کہ ریاست جو فیصلہ کرے گی اس پر طوام کو عمل کرنا چاہیے کہ ریاست جو فیصلہ کر رہی ہے وہ مفاد عامہ کے خاطر ہیں اگر اجتماع کرتے ہیں اور اس سے جو ہے کرونا یا وائرس پھیلتا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اجتماع کم سے کم ہو تاکہ یہ کہ معاملات صحیح چلیں لہذا ریاست کے فیصلے پر عوام الناس کو عمل کرنا چاہیے کیونکہ ریاست کی ماں جو ہے ریاست کی مثال شفقت ماں کی جیسے ماں میں شفقت ہوتی ہے اگر وہ سختی بھی کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ عوام جو ہے وہ متاثر نہ ہو لہذا تمام عوام کو چاہیے کہ ریاست کے فیصلے پر عمل کریں اور زبردستی نہ کریں اور اس سے نقصان ہو موتی صاحب مجھے ایک بات پہ اتراز ہے اور میں برملہ کر رہا ہوں اور میں کئی دن سے کر رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح اجتماعات ہوئے اور اجتماعات سے بارس خیلا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں اجتماعات نہیں ہونے چاہیے پابندی ہونے چاہیے لیکن جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تبلیغی جماعت کو بھی اور جس طرح ظاہرین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو افتان سے آنے والوں کو تو وہ اس طرح بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جس طرح خدا نہ خاصتہ ان کا قصورہ یا وہ گلتی پہ ہیں ہمیں یہ بتانا ہے بات یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کو نشانہ بنانا انتہائی غلط بات ہے اور یہ کہنا اس کو تعصب دینا کہ یہ مذہبی ہے فرقہ واریت کے متعدادف ہوگا تبلیغی جماعت ایک عالمی جماعت ہے جو پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے جن کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ خالص جو ہے کام جو ہے وہ ایک اللہ کا دین پھیلانا اچھے کاموں کی طرف بلانا برے کاموں سے روکنا اب یہ جماعتیں پوری دنیا سے آئیوی تھی اچانک لوگ ڈاؤن ہو گیا اب اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے ممالک سے آئیں اب وہ جا نہیں سکے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی بزدن میں ٹھہریں گے یا حکومت کو ان کے لئے کوئی انتظام کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ پریشان نہ ہو اب یہ پردیسی لوگ ہیں جو آئے میں ہیں جن کا یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو اب اس کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں حکومت کو چاہیے حل کریں اس طرح تملیلی جماعت کو بندنام کرنا یہ پورے عالم کی جماعت ہے پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے لاکھوں کروڑوں انسان جو ہیں اس جماعت کی وجہ سے دین پر آئے ہیں اور دین کی پابندیا کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں داڑیاں رکھی ہیں لہٰذا میری راہ یہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے تملیلی جماعت کو بندنام نہ کرے جس سے ان لوگوں کی دلازاری ہوتی ہے جو جماعت میں لگے ہوئے ہیں اور جن کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں کے اندر ہے اس لئے اس کی احتیاط کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے یہ زیادہ مناسب ندیم عبدالچانسہ بہت لوگوں کا یہ کہنا ہے اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں اکرپ اور مولانا ففر امان کبھی آج میں نے ایک بیان دیکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے ایک وزیر تھے جنہوں نے زور ڈال کے تافتان کے پوٹر کو کھلوایا اور ظاہرین کو اندر آنے دیا اب وہ اپنے آپ کو میڈیا سے ہٹانے کے لیے وہ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا نام استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک ٹارگیٹ اوزر شروع ہو گیا ایسا اگر سچ ہے تو یہ کتنی غلط بات ہے نہیں بشربائی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی ایک کسی فرقہ میں بھی کسی کی وجہ سے یہ کرونا نہیں پھیلا اور یہ ایک بیماری آئی وبا آئی اب جہاں کرسچینٹی ہے جہاں پہ یہود ہیں یہاں پہ دوسرے مذہب ہیں وہاں کیوں پھیلا تو صرف یہ کہنا کہ بلدہ تبلیغی اعتماد کی وجہ سے یا ظاہرین کی وجہ سے پہلا ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا میں تو اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا اور کسی فرقے کو بھی کسی مذہب کو کسی غیر مذہب کو بھی آپ اس پوائنٹ پر نہیں ٹارگٹ کر سکتے کہ یہ آپ کی وجہ سے پہلا ٹھیک ہے پہلا ہمیں اس سے لڑنا ہے اور ہم بہتر طریقے سے لڑیں گے اور تفتان کے اوپر جو آپ کا بات ہے مولانا صاحب کی جو رائے ہیں مولانا صاحب میرے لئے بڑے قابل اکرام ہیں لیکن میں ان کی رائے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا مولانا فضل ربان کی کسی وزیر بالکل کی آپ کو پتا ہے کوئٹہ ابلوچستان میں بیروکریسی وہاں پہ پار فل ہے پورٹی کا لوگ کی بنسبت اور یہ کہنا کہ وفاق سے وہاں کوئی جا کے کوئی چھڑوا لے گا تو یہ غلط بات ہے وہاں کورنٹائن بالکل نہیں صحیح ہوئی اس پہ بالکل question کیا جا سکتا ہے اور میں بالکل خود ذاتی طور پر میرے علاقے کے لوگ تھے وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کے individual کسی علاقے کے لوگ ہیں تو وہ میرے علاقے کے لوگ تھے اور انہوں نے مجھے ویڈیوز بیگی اور میں نے ان کو دیکھا آٹھ آٹھ بندے ایک ایک کیم میں میں نے تو ایک بندہ بھی نہیں چھڑوایا اگر کوئی کوئی ثابت کر دے کہ میں نے کسی کو فون کیا چھڑوانے ہوتے تو میں چھڑواتا تو یہ اب یہ طرح میں کیونکہ سیم ملوچستان تو آپ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پر زور ڈالا گیا تھا اور خود یعنی ان کے سپوکس پرسن تو میرے شو میں کہہ چکے ہیں یہ بات نہیں میں جنون آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی بیروکریسی نے میں سیڈل کیا چیزوں کو تفتان بارڈر پہ بالکل جنون سا اُلتے میں سیڈل کیا گیا اب ذمہ داری ہے میں ہی وزارہ کے اوپر یا کسی انڈیویزیوال پریٹیکل کے اوپر یا کسی کے اوپر یہ غلط بات ہے یا تو کھل کے نام لے نا سب کے ان بندوں کے نام بتائیں جو بندے چھڑوائے گئے ان بندوں کے نام بتائیں کہ پھر کوئی بات بنتی ہے یہ کہنا میں آپ کو کہہ رہا ہوں انڈیویزیوالی اگر کسی ایک علاقے کے سب سے زیادہ ظاہرین تھے تو وہ ڈسٹرک سرگودہ اور بندی پولین کے لوگ زیادہ تھے اور ان کو میں چھڑواتا اگر چھڑواتا تو تو میں کوئی بندہ بتا دے سوائے اس کے کہ میں نے ان کو ویڈیوز دے دی ہیں کہ یار ان کو سہورتیں پراپر دیں ان کا کورنٹائن صحیح کریں ان کے ٹیسٹ کروائیں ان کو پانی کا انتظام کریں سر بھی جبل ہو گئی ہے بڑے لوگ ہیں ان کو انتظامات ہی کریں اور جو میں کہتا رہا اس کے مطابق میں خود کہہ رہا ہوں کہ انتظامات اس لیول کے نہیں تھے اور اس کا کونت ذمہ دار ہے یہ بھی وقت آنے پہ شاید اس کی بھی کوئی انکواری ہو جائے کہ کونت ذمہ دار ہے سنیدر مسالک ملک ویلکم ٹو کراسا چین تائنگ کیو فور جوائننگ آس مجھے یہ بتائیے گا کہ آج بھی میں نے لہور میں کچھ علاقوں کا میں نے ان کو وزٹ کیا میں دیکھ رہا تھا کہ سڑکوں کے اوپر بہت بڑی تعداد ہے بچاروں کی جو کھانے کے لیے لوگ بلک رہے ہیں تو لوگ شہری دے بھی رہے ان کو ایسی بات نہیں ہے یعنی بہت اچھی ہماری قوم ہے اور دے بھی رہی ہے لیکن ابھی تک حکومت ہماری پلاننگ 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 میٹنگ 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 کر رہی ہے بجٹ آ رہے ہیں وہ ایلوکیٹ ہوں گے پھر وہ کہیں جائیں گے پھر وہ انٹسٹیپیوٹ ہوں گے تو یہ آپ کیا گورنمنٹ کی سپیس سے اتفاق کرتے ہیں آپ یہ حکومت میں رہی ہے کہ اتنا کیسول طریقے سے اس کو اپروچ کیا جائے کہ اس پہ کوئی سپیڈ اپ کیا جا سکتا مبشی صاحب یہ جو پہلی آپ نے بات کی جو بھی آپ بسکس کر رہے تھے میرے دوست چن کے ساتھ اور مولانا مفتی نعیم صاحب کے ساتھ اور جو بھی آپ نے بات کی دونوں باتیں ریلیٹڈ اگر آپ معاینہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان تقریباً جو دنیا کے دیگروں بالک جہاں پہ یہ وبا پھیلی ہے پاکستان ان سے کوئی تین چار ہفتے پیچھے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تین سے چار ہفتے تھے پلیننگ کرنے کے لیے کیونکہ یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ جس ملک میں بھی یہ جا رہی تھی وہاں پہ بڑی تیزی سے یہ بڑھ رہی تھی چین میں ہر تین دن میں تگنا ہو جاتا تھا انفیکشن کا ریٹ سپین کے اندر تگنا ہو جاتا ہے اٹلی کے اندر دگنا ہو رہا تھا فرانس کے اندر دگنا ہو رہا تھا انگلستان کے اندر دگنا ہو رہا تھا ہر تین دن میں دگنا ہو رہا تھا اور پاکستان میں بھی جب یہ وبا آئی ہے تو پہلے دس دن کا ڈیٹا ہمیں دکھاتا ہے کہ اڑھائی گناہ ہر تین دن میں ہماری انفیکشن کا ریٹ بڑھ رہا تھا تو ہمیں ان تمام چیزوں کے لیے تیاری کرنی چاہیے تھی ہمارے لیے ظاہرین بھی مقدم ہیں ہمارے لیے جو لوگ یہاں پہ اجتماع کرتے ہیں مذہبی کسی بھی قسم کا وہ بھی محترم اصل بات یہ ہے کہ ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے انہوں نے نہیں یہ بات پھیلائی یہ بیماری انہوں نے نہیں پھیلائی لیکن وہ اس بیماری کے وکٹم ہیں اگر ایک جگہ پہ اجتماع کی وجہ سے دس پندرہ لوگ ایک گھر میں ملتے ہیں جن کو انفیکشن ہو چکی ہے تو وہ وکٹم ہیں وہ اس کو پھیلا نہیں رہے یہ حکومت کا فرض تھا یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ تیاری کرے کہ اجتماعات جو ہیں ان کو آن لائن لے کر جانا ہے ٹیلی فون کے ذریعے کرنا ہے کیا طریقہ اکارتہ کرنا ہے ہمارے لیے جو ظاہرین گئے ہوئے تھے وہ بھی پاکستانی ظاہرین مقدم ہیں لیکن جب وہ واپس تشریف لائے ہیں تو وہاں پہ کیمپس پہ ان کو مکس نہ کرنا یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے اور آپ کسی بیوروکرائٹ پہ چاند صاحب کہیں گے تو میں مان جاؤں گا میرے بھائی ہیں لیکن چاند صاحب کو یہ پتہ ہے کہ سیاسی ذمہ داری تو آلٹی میٹی جو لیڈرز ہوتے ہیں ان پہ آتی ہے اور ان کو یہ پھر ذمہ داری قبول کرنی ہوگی لوگ بیوروکرائٹ کو تو ووٹ نہیں دیتے لوگ تو سیاستدان کو ووٹ دیتے ہیں اور اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ان کا تحفظ کریں گے ان کے کم از کم انٹریسٹ کا تحفظ کریں گے اس وجہ سے وہاں پہ جو کیمپ لگنے تھے جب ہمیں پتا تھا کہ ہم زائرین کو لا رہے ہیں تو بغیر یہ فیصلہ کیے کہ کون انفیکٹڈ ہیں اور کون نہیں انفیکٹڈ ان کو اکٹھا کر دینے سے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ وکٹمائز ہو گئے حکومت کی اس پالیسی کی وجہ سے جن کے اندر اس وقت یہ وائرس نہیں تھا کیونکہ وائرس زیادہ لوگوں سے وہ ملے اور پھر اپنے اپنے گھر کو چلے گئے جس کی بھی یہ غلطی ہے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ وقت ہے قومی استحقام کا اتحاد کا ہمیں اس وقت سب کو مل کے مجھے بھی مستی ساکھ کو بھی چاند ساکھ کو بھی مل کے ایک طریقہ کار پیہ کرنا ہوگا کہ اس موزی وبا سے ہم نے کس طرح اب مقابلہ کرنا ہے جو ماضی میں ہو گیا وہ ہو گیا یہ دونوں لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا یہ دونوں وکٹمز تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت ہم ہر طرح سے ہم اپوزیشن میں ہیں ہمارا کام ہے کہ حکومت کی پالیسیز کو پھر نظر ڈالیں اور ان کو طریقہ کار بتائیں جن سے پالیسیز بہتر ہو سکتی ہیں تو ہمارا مقصد اس وقت جو ہے وہ صرف حکومت کو ان کی پالیسیز کو دوسری آنکھ سے دیکھ کے لوگوں کے نظریے سے دیکھ کے ایسی تجابیز پیش کرنا ہے جس سے حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوں اور اس وائرس کو شکست ہو لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے اپوزیشن کے طور پہ کہ ہم پالیسیز پیش بھی کریں اور حکومت کی مصبت تنقید آپ سمجھ لیں تجابیز سمجھ لیں ہوتے ہیں اسی طرح حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری لینی ہوگی اور میں اس بات سے پوری طرح سے اگری نہیں کرتا کہ صرف چند آپ کہیں بیوروکریٹس کی وجہ سے ہوگی کہ اگر آپ وہاں پہ اگر حکمران ہیں آپ ہیں آپ کے اتحادی ہیں ایون آپ کی اپوزیشن ہے لیڈرشپ اس وقت آپ کا کام ہے اگر سیاسی جماعتوں کو بھی آپ نے اتحاد ان میں پیدا کرنا ہے تو اس کی پرائمری ہم تو کوشش کر رہے ہیں میں آج آپ کے پرگرام پہ ابھی تک صرف دو منٹ میں تین مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے لیکن وزیر آزم کا بڑھ کے ہاتھ بڑھانا آگے اپوزیشن کو لے کے چلنا وفاق اور صوبے کی درمیان کی تقرار کو ختم کرنا اور یعنی کابینہ کی سطح پہ صوبوں کو کنڈیم کرنا کہ ہم ان صوبوں سے اگری نہیں کرتے یہ ان کی پالیسیز کے خلاف ہیں میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر سی سی آئے ہے فورم یا اور کوئی فورم ویسے آپ میٹنگ بلائیں اور آپس میں باتیں تیہ کریں جو وفاق کہہ رہا ہے اسی طرح کی چیزیں صوبہ کریں ابھی پچھلے ایک ہفتے سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایکٹیوٹی شروع ہوئی ہے اللہ اس کو آگے بڑھائے تیزی سے آگے بڑھائے اور ہم سب کو کامیاب کرے اس وائرس کے خلاف لیکن ہم سب کو including the opposition اپنی اپنی ذمہ داری لے لیے آتا ہوں میں ذمہ داری کے اوپر لیکن ایک بریک کے بعد میرے میمان میرے ساتھ لیے لیکن ایک بڑھائے ہم ہیں وہ رابطہ جو ہمیشہ قائم رہے مشکل وقت میں اہدیاد ضروری اور کنیکشن مسٹ ہے کیونکہ ڈرنا نہیں بچنا ہے دنیا کو بتا دو ٹوٹا بھی میرے کنندہ ہے ٹوٹا بہت زیادہ بیکتا ہے بہن ہے نوہ گلکا ہے ٹوٹی بہن میں اطلاق ہو رہی ہے او گلکا ہے میں اس کے ساتھ گزارا کرلوں گی آپ اس کو چپ کروا دیں پلیز اچنار وہ بنایا کرتی تھی برگی اب یار خود آتا نا یار ساٹھے بہن وی سوچتے ساٹھے براہ وی سوچتے تو اتنے دکھی ہو کہ کیوں سونا سپنا گئے انہوں نے سی دین دیتا یڈا دکھی ہے ابھی تک یاد کر رہے ہو اس سے پاگل ہو تم قسم سے اس نے تیرے بعد ہزاروں بدل لیے میں کیا بات ہے گی کسمیں دن میں لا دینی آگی یہ مارے گر پہلی بار آیا تھے نا ہم نے پورے ملے کی سپائی کرائی تھی اے دے کلو وہ بھی ترہا ہے تھا مچھنوں والا سپریہ ان پہ ہسمن نے جو آپ کے ساتھ بیٹھے جی تو یہ بولتے نہیں ہیں بہت رمہ چوڑا ساڑا فریچر دا کاروبار ہے یہ بانڈ میرا سی باتیں کہتے ہیں کھک 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 اور تم مارا کوئی کام نہیں مجھے تم بہت ماسوم لگتے ہیں بی بی گینڈا نہیں ہوتا جی میں بی بی گینڈا بی بی گینڈا بی بی گینڈا بی بی گینڈا ایک اندیکھے دشمن کے خلاف جیسے ڈٹے ہیں سب اپنے اپنے محاذ پر آپ میڈیا نیٹورک کے کارکن بھی مستند خبر کی فراہمی درست معلومات کی دستیابی اور شعوری بیداری کے لیے تیار ہیں دم پدم بیدار ہیں ہر قدم کیونکہ احتیاط عظم اور حوصلے سے اس وبا کو پچھارنا ہے ایک نیا کل اجالنا ہے وزیراعظم کا قوم سے خطاب اور کرونا کو شکست دینے کا جو عظم ہے اس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے تو آپ نے اس قوم کو حوصلہ دینا ہے انہوں نے بہت کوشش کی حوصلہ دینے کی لیکن موسٹ امپورٹنٹلی اس لیول پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ڈریکشن دینا ہوتا ہے میرا ریجن جو ہے سکھر اس میں دو یا تین دن پہلے ایک کیس بھی نہیں تھا لیکن جیسے یہ تافتان کے ظاہرین آئے ہیں جیسے ہی وہاں ٹیسٹنگ ہوئی ہے تو وہاں کئی کیسز سامنے آ گئے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے انیشلی اس چیز کو بہت سیریسلی نہیں لیا ائرپورٹ سے جب لوگ اندر آتے رہے ہیں کریئر سے یا ایران سائٹ سے آئے ہیں ان کی ہنڈلنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی یہ کرو جو ہے کرونا وائرس کی اس کو فلیک کرنا بڑا ضروری ہے پیوینشن نہیں ہے دیکھئے پروگرام ممکن زونیرہ ازہر کے ساتھ پیر سے بدھ شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف آپ نیوز پر موکن بیک موکن نئیم صاحب آپ میری بات سے اگری کر رہے ہیں کہ تمام علماء اکرام کو اور تمام پارٹیز کو لے کر ایک کافی پہلے ایک لائیہ ملتا ہے وہ جو نہ چاہیے تھا یقینی بات ہے کہ جب تک استماع اور اتحاد اور اتفاق نہیں ہوں گا تو پھر اختلاف جو ہے اس سے مسائل ہل نہیں ہوتے اور دوسری بات ابھی جو چل رہی ہے ہر آدمی جو ہے وہ انجیوز کے نام سے پیسے اکٹھے اور راشن اکٹھا کر رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی لائیہ عمل ہونا چاہیے لوگوں کو ملنی رہا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اچانک یہ انجیوز کھڑی ہو گئی ہیں ویلفیر کھڑی ہو گئی ہیں اور پیسے لے رہے ہیں راشن لے رہے ہیں اور غریب آدمی ویسے کب ایسی پریشان ہے اس کے لیے بھی کوئی ذابطہ ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کھڑا ہو کر جو ہے وہ ویلفیرمان کے نام سے لینا شروع کر دے تو اس سے تو غریب آدمی کے مسائل ہل نہیں ہوں گے اس لیے اس بالے میں بھی سوچا جائے اور کہ یہ اس طریقے سے جو آج متعدد لوگ ایسے ملے آئے ہمارے پاس جی میں بھی آیا ہوں راشن لینے کے لیے بھئی کہاں دے رہے ہو کون سے علاقے میں دے رہے ہو کچھ نہیں بتا ہوں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس بات پر بھی حکومت کو ریاست کو چاہیے کہ نگرانی کرے یہ ایسے موقع پر زلزلے کے موقع پر بھی بہت سارے لوگ آ گئے تھے اسی طرح ایسے آتے رہتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی ذابطہ اور قانون ہونا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ مستحق تک یہ چیزیں پہنچے اور یقینی بات ہے اب تک لوگ جو ہے غربت کے مارے اور بھوک کے مارے مر رہے ہیں پیاسے ہو رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی کوئی نتیجہ کام ہونا چاہیے مصدق صاحب اب کیا آگے کیونکہ جس طرح سے غربت بڑھ رہی ہے جس طرح کاروبار ٹاؤن ہو رہے ہیں جس طرح ایکسپورٹ سیٹ ہو رہی ہیں اور ریمیٹنسز اب کام ہوتی جاری ہیں کیونکہ میڈلیز پہ لوگوں کی جوپ چھٹ رہی ہیں تو آگے ہمارا کیا ہوگا دیکھیں ایک تو میں پہلے مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں پھر آپ سے لارجر پکچر میں بات کروں گا دیکھئے اس وقت ہمارے پاس پورے ملک کے اندر سکول بند ہیں اور کوئی ملک کا ایسا خطہ کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پہ سکول نہ ہو وہاں پہ اساتذہ اکرام ہیں دو دو تین تین چار چار اساتذہ اکرام ہیں ہمارے ملک میں سوائد چار پانچ فیصد جگہوں کے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر لیڈی ہیلتھ کیر وزیٹر نہیں ہے لیڈی ہیلتھ کیر ورکر نہیں ہے اگر حکومت منظم طریقے سے یونین کاؤنسل کے لیول پہ ان لوگوں کو موبیلائز کرے جو ان کے اصل میں ایمپلوئی بھی ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں محلے گلی کو جانتے بھی ہیں لوگوں کے ناموں سے جانتے ہیں ان کے پاس سکولوں میں ریجسٹر ہیں تھانوں کے اندر بستے ہیں لیڈی ہیلتھ کیر ورکرز تیس سال سے کام کر رہی ہیں گلی گلی محلے کے اندر ورکر بھی اور وزیٹرز بھی اگر ان کو موبیلائز کیا جائے تو حکومت کم از کم اپنا جو کام ہے وہ بڑے موثر انداز میں کر سکتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ دینی جماعتیں اور وہ لوگ جو فلانتھرپی کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور اپنا اپنا کام کریں جو کریڈبل اورگنیزیشنز ہیں انجیو جن کو کریڈبل جو ہیں وہ بھی اپنا اپنا کام کریں اس وقت جو بھی حصہ ڈالنا چاہے کم ہے لیکن حکومت کے پاس ایک بڑا موثر طریقہ ایکار ہے جس میں آئی ہوپ موبیلائزیشن ہو جائے یہ میری بڑی موتبانہ تجویز ہے چند صاحب کے ذریعے حکومت کو کہ اس کو موبیلائز کریں اپنی جو آپ ایک فورس بنانا چاہ رہے ہیں اس کو اکٹھا کرنے میں ٹرین کرنے میں کیونکہ اگر یہ لوگ وہاں پر جائیں گے تو ہمارے بچے جن کو آپ والنٹیئز کہہ رہے ہیں ایکسپوز ہوں گے ان کو چار چار آٹھ ہٹ دن کی تو ٹریننگ چاہیے مگر اگر آپ کرنا بھی چاہیں تو ضرور کریں جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں پہلے اس پر فوکس کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اب واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر امریکہ جیسا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جی ڈی پی جو ہے وہ پینتیس فیصد شرنک کرے گی پینتیس فیصد شرنک کرے گی وہ اب کہہ رہے ہیں ابھی پوری طرح سے وہاں پر اس کے اثرات سامنے نہیں آئے اس وائرس کے تو پاکستان جو پہلے ہی دو فیصد پر گروہ کر رہا تھا ہمیں اب بکل اپ ہو جانا چاہیے کہ ایکنومکلی ہمارے اوپر بہت برا اور سخت وقت آنے والا ہے ہماری پالیسی ایسی ہونی چاہیے جس سے ہماری ایکنومی کرپل نہ ہو کرمبل کر کے گر نہ جائے سختی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اس سختی سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ نوکری کس کلسٹر میں کس جگہ پہ لوگوں کو غریب لوگوں کو ملتی ہے نوکری بھائی ملتی ہے لوگوں کو ایس ای نی سمال ٹو میڈیم سائز ڈینٹر فائزز نہیں یہ جو دکانیں محلے میں کھلی ہوئی ہیں کسی نے کھیلا لگایا ہوا ہے کوئی سائیکل ٹھیک کر رہا ہے کوئی گاڑی کا پنکچر لگا رہا ہے یعنی جتنی تعداد میں یہ لوگ پاکستان میں لوگوں کو ایمپلوئی کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا تو ان کے لیے آپ کو سود کی شرعہ یا جو پالیسی ریٹ ہے یا لون شرکت کے اوپر جو آپ لون دیتے ہیں پروفٹ ان لاس پہ اسلامی لون دیتے ہیں آپ کو اس کی شرعہ جو ہے وہ صرف دو فیصد گھٹانے سے اب یہ ایکانومی نہیں چلے گی آپ کو فوری طور پہ اس کی شرعہ جو ہے وہ ریڈیکلی کم کرنی ہوگی چھ سات آٹھ فیصد پہ لانی ہوگی تاکہ ایکانومی کو دوبارہ سے بون ملے یہ تو ایک طریقہ کار ہے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سوری امریکہ نے زیرو کر دیا جی جی امریکہ نے زیرو کر دیا بلکل اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں وہ بھی ریڈیکل کٹس کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے اوپر جو دہاڑی دار آدمی تھا یا غریب آدمی تھا جو دہاڑی دار نہیں بھی تھا جس کا چھوٹا کاروبار تھا جب مارکٹ کے اندر آپ نے لوگ ڈاؤن کر دیا اس کو بغیر لوگ ڈاؤن کہے تو اس کا کام تو ختم ہو گیا نا تو وہ تو بچارہ مر جائے گا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے اور اس نے بل ادا کرنے ہیں اس کی ضرورت ہے کھانا آپ پہنچانے کے بجائے میرے خیال میں آپ کے پاس اس وقت پہلے تو بسک کی وہ لوگ ہیں جو آلڑی اویلیبل ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ پانچ ملین لوگ جو ہیں ان کا اضافی پانچ کروڑ لوگوں کی اضافی انہوں نے سکیوٹنی کر لی ہے اگر بھائی سکیوٹنی کر لی ہے تو ان کو چار چار پانچ پانچ ہزار روپیہ یہ جو ٹیلی فون کے ذریعے بھیجا جاتا ہے ایک دن میں بھیج دیں اگر کسی غیر مستحق آدمی کو بھی اس برے وقت میں مل جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر اٹھارہ ہزار کی آپ نے کٹ لگائی اور بائیس ہزار والے کو تین ہزار روپیہ چار ہزار روپیہ مل گیا تو کوئی ہر جس وقت نہیں ہے اس وقت لوگ بچارے بہت درد سے گزر رہے ہیں آپ فوری طور پر ایزی پیسہ یا جیز کا جو بھی مسئلہ ہے یا دیگر جو آپ کے ٹیلی فون کی کمپنیاں ان کے ذریعے جو آپ سکنٹنی کر چکے ہیں ان کو پانچ پانچ ہزار روپیہ دے ڈالیں اور غلطی جو ہوگی وہ بات میں دیکھی جائے گی دوسری بات یہ ہے تو ان کو پر بوجھ کس چیز کا ہوتا ہے انہوں نے سکول کا فیس دینی ہوتی ہے بجلی کی بل دینی ہوتی ہے کیس کا بل دینی ہوتا ہے تو بھائی یہ تینوں جو غریب آدمی ہیں اس کے لیے ختم کر دیں جو سو یونٹ استعمال کرتا ہے بجلی کے آپ کو کوئی عذاب نہیں آئے گا کچھ برا نہیں ہوگا اگر آپ تین مہینے کے لیے کہیں گے کہ ہم اس کو مؤخر نہیں کر رہے کیونکہ غریب آدمی کہاں سے دے گا اس کو بولیں ہم ختم کر رہے ہیں آپ تین مہینے کے لیے آپ بجلی کا بل بھی غریب آدمی صرف جو سو یونٹ استعمال کرتا ہے آپ کہیں کہ نہ بجلی کا بل دینا ہے نہ گیس کا بل دینا ہے سکول ویسے بند ہیں سرکاری سکول مفت ہیں جو دیگر سکول ہیں اس کی فیز ہم دے دیں گے لیکن آپ اس وقت ان کو ریلیف دیں اور تیسرا ایلیمنٹ جس کا مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے اس کے لیے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے گھر گھر کھانا پہنچانا بھی ہے پہلے تو اگر آپ پانچ ہزار روپے ان لوگوں کو دے دیں گے تو ان کے گھر چلنے شروع ہو جائیں گے کچھ لوگ رہ جائیں گے جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے جس کو ہم بسٹ کہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لیڈی ہیلتھ کیر ورکرز اساتذہ لیڈی ہیلتھ کیر وزیٹرز علاقے کے تھانے ان کو فوری طور پر موبیلائز کریں اور جو بھی چندہ اکٹھا ہو رہا ہے دینی جماعتوں کو مساجد دیکھیں ہر محلے کے اندر مسجد ہے وہاں پہ دو تین لوگ ہیں جن کو ہر محلے کے بندے کا خاندان کا پتہ ہے ایک ایک محلے میں آٹھ آٹھ مساجد ہیں تو آپ اگر چار پانچ چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ کی مصیبتیں کم ہوں گی ختم نہیں ہوں گی تو اکانومی کو بڑھانا ہے فلسی ریٹ کم کیجئے ٹیکس میں چھنٹ کیجئے آپ نے بڑی تفصیص بات کی چند صاف سن رہے ہیں بڑی پیشنٹ کی چند صاف کیا کہیں گے سر بلکل اچھی تجاویز ہیں ہم ان کی تجاویز کو بلکل عزت اور اترام کی نگاست دیکھتے ہیں آتی تجاویز جو ان کی تھی آرڑی حکومت اس پر عمل کر چکی ہے اور کچھ تجاویز ایسی ہیں جس پر کوشش کی جا رہی ہے ہم اپوزیشن کی ہر تجویز یا کوئی بھی سوسائٹی سے خواہ میڈیا تجویز دیں علمہ مشایق دیں کوئی پورٹیکل لوگ دیں بلکل یہ کیونکہ کام ایسا ہے کہ اس سے کوئی اکیلے حکومت نہیں نبرازمہ آؤ سکتی اس سے تو ساری قوم کو کٹھے مل کے لڑنا پڑے گا اور انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے چند دنوں میں احساس پروغام سے آج سے بسپرسمنٹ شروع ہو گئی ہے ان کو اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا اندازہ ہے کہ ایک کروڑ تک لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ بہت سارا اندرچرلی لیول پہ اور لیکن جو کاروباری حضرات جو ایس ایم نیز ہیں جو چھوٹے بزنس مین ہیں جو تاجر ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کاشتگار بڑے پریشان ہیں کسان کا تو ان سارے ساری ہار چیز کو ایک ریلیف پیکج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ بزنس بھی چلے اور ہم اس ہمارا لاگ ڈاؤن سے خواہد اقصان ہوا ہے خواہد کسی اور چیزوں سے ہوا ہے تو اندازہ بتائیں چینی کا ہورڈنگ ہوئی اس کا کوئی مجرم نہیں آیا سامنے ہمارے آٹے کی زفیرہ ہم درسی ہوئی حکومت کے سے بڑے دعوے کیے گئے ہمارے سامنے کوئی بندہ نہیں آئی شاید کچھ چھوٹے موٹے سو بچاس پکڑ کے انتر ہو گئے لیکن میل لوگ نہیں آئے مارس جو ہیں وہ ایک دن گائب ہو گئے کلورپن کی بولیا گائب ہو گئی گلوز گائب ہو گئے کچھ سامنے نہیں آرہا دبائیوں کی قیمتے جہاں تین سو پیصد پڑ گئیں اس کو کم بھی کرانے کچھ سامنے نہیں آرہا میرا مطلب ہے اب یہ میں کیسا مانتوں کہ کل کو آپ ہورڈنگ کرنے والے زفیرہ اندوسی کرنے والے ان کے خلاف بھی کچھ کر لیں گے کیونکہ سامنے پچھلا تو کچھ آیا نہیں آپ کیسے آئے مومشہ لکمان صاحب ہورڈنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے ہر ڈسٹک ایڈمسٹیشن ہر لیول پہ ہو رہا ہے بعض جگہوں پہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے بعض جگہوں پہ ذرا نرمی کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ آرڈی اس وقت تاجر جو ہے وہ کچھوڑا سار لاغ ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں غلط لوگوں کے اوپر کوئی بیچاروں کے اوپر نہ اثر انداز کروبار لوگ کا مزیز نہ تباہو جہاں تاکہ آپ نے کہا چینی کے اوپر وہ جے آئی ٹی اس کی بنی ہے اور اس آپ آنے والے دنوں میں دس پانہ دنوں میں اس کی رپورٹ سامنے آ جائے گی جٹیل اس میں ایک جس میں سکورٹی ایکسینج کمیشن کمپیٹیشن کمیشن اور سارے ایک دو ایجنسیز کے نمائندے بھی شامل ہیں جو اس کی اوپر اب رہ کی بات آٹے کی آٹا اس وقت وہ آٹے کی مسنوی قلت پیدا کر رہا ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں گندم کی شارٹج تھی گورنمنٹ کے پاس سٹارک پڑا ہوئے جو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس گندم ہوتی تھی وہ مکی مہنگی ہونے کی وجہ سے کچھ فیڈ ملنے لے لی اور کچھ سمگل بھی ہوئی اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں کم ہونے کی وجہ سے چکیوں میں کم ہو چکیوں کو ذرا آٹا نہ ملا اور چھوٹے شہروں میں تو پھر سارا پریشر اب گورنمنٹ کے سٹارک کی اوپر آ گیا کہ اب سارا پریشر گورنمنٹ کے سٹارک کی اوپر آ گیا ہے تو اسی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں تھوڑا سا فرق آیا تو یہ چیزیں جیسے باعت جگہوں پہ جو یوٹریٹی سٹور ایکٹیو ہیں باعت جگہوں پہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن دکانتاروں کے ذریعے دے رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شارٹج نہیں ہے تھوڑی سی جو ہے نا وہ پرائیوٹ سٹر کے گندم کی ویسے مس مینیسٹریشن تھوڑا سا ہو رہا ہے لیکن اس میں انشاءاللہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ گندم خدا نہ خاص سارکوش ملک میں شارٹ ہے یا آٹا شارٹ ہے وافر مقدار میں پڑی ہوئی ہے اور آنے والے سیزن میں گورنمنٹ نے ٹارگٹ ڈبل کر دیا ہے اور سندھ سے خریداری شروع ہو گئی ہے دس پہنے دنوں میں انشاءاللہ پنجاب سے خریداری شروع ہو جائے گی اور جو ہم نے دوسرے صوبوں کے بھی خرید دی ہوتی ہے کے پی کے کے لیے جی بی کے لیے کشمیر کے لیے بلوچستان کے لیے تو وہ سندھ اور پنجاب ہی زیادہ کندم بھی یہاں سے خریدی جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے پاتکو بھی اور پریونچل کورنمنٹ بھی دونوں بھی اس معاملے میں انشاءاللہ پرو ایکٹیو رول ادا کریں گے مختیم مولانا مینک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئنٹ ہے جب ہی بریکس آئیں گے تو سردہ مسادق ملک اور ندیم عفضل چاند صاحب یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے ٹیک اپری موسیقی اپری شہادت جذبے سے جو ہے وہ آگے آئے ہوئے ہیں لوگوں کو کیا ہدایت دیں گے کہ اس وقت ہمیں کیا پریونٹیو میجرز دیں گے ہم آپ کے لیے باہر کھڑے ہیں تو آپ ہماری خاترنے گھروں تک محدود رہی ہیں ہمارے ملک میں ہمارا سب سے بڑا ہتیار یہ سب سے بڑا شیل ہے وہ اعتیاد ہے بڑی بدقسمتی سے ہم لوگ نہیں پیار سے سنتے نہیں سیکھتے قوم سے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ خدا رہا ایک دوسرے سے کچھ دیر کے لیے دور ہو جاؤ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اس بیماری کا ایک واحد حال ہے وہ ہے لکڈاؤن دیکھئے Q&A پی جے میر کے ساتھ جمعہ صبح اتوار رات آٹھ بچ پانچ منٹ پر صرف آپ نیوز پر کورونا کے باعث جب لوگ ڈاؤن نے کیا لاکھوں دہاڑی دار مزدوروں کو بے روزگار پیسوں کی وجہ سے گھر نہیں جا سکتا ملک کے چپے چپے میں آپ نیوز بنا ان مستحق کمزور اور ضرورت مند ہم وطنوں کی آواز جوڑی کچھ نہیں ہے جب سے یہ کرونا آیا ہماری مزدوری ختم ہے میند کرتا تبقہ مسکلہ تاکہ آپ جیتے رہیں مزدوروں کے کروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں پھولی بے روزتا ہو گئی انسانیت کے پاس کے ساتھ غریبوں کے احساس کے ساتھ آپ کا ملک آپ کے لوگ آپ کی ذمہ داری حالات سے واقعات تک واقعات سے خبر تک خبر سے حقائق تک حقائق سے سمت تک آپ کے ساتھ آپ نیوز آپ کی خبر موسیقی موسیقی دیکھئے میرے جو آداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً تین سے چار پانچ ہفتے کے اندر پاکستان میں وہ لوگ جو انفیکٹڈ ہیں کرونا وائرس سے ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہو جائے گی اس وجہ سے دو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سکریننگ کٹس اتنی نہیں ہیں کہ ہم پورے دو سو ملین لوگوں کو سکرین کر سکیں اس وجہ سے یہ ہوگی کہ حکومت فوکس کرے اور ہائی رسک کمیونٹیز یعنی غریبوں کی وہ کمیونٹیز جہاں پہ ایک ایک دس دس پانچ پانچ مرلے کے گھر ہیں تین منزلہ گھر ہیں جس میں پانچ خاندان رہ رہے ہیں جو ایسی آباد جہاں پہ دو کمروں کے اندر آٹھ لوگ رہ رہے ہیں یہ ایک طرح سے بومز ہیں یہاں پہ ایک بھی بندہ انفیکٹ ہو گیا تو پوری کمیونٹی کو لے جائے گا تو ایسی جو ہائی رسک کمیونٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کرے اور ان کو سکرین کرے دوسرا وہ لوگ جن کے اندر کلینیکل سمٹمز ہیں اور ایسے سمٹمز ہیں جن کا براہ راست تعلق ہے اس بیماری سے کوئی طریقہ ایک آر تیہ کریں کہ ان لوگوں کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے اور صرف ان لوگوں کو سکرین کریں اس کے ذریعے ہماری سکریننگ کی افیکٹیونس جو ہے وہ بڑھ جائے گی دوسری اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ یہ نمبر اب بڑھتا چلا جائے گا یہ ہر تین دن کے بعد دگنا ہو رہا ہے پاکستان میں اور اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو تقریباً پندرہ دن یا بیس دن کے اندر یہ ایک لاکھ لوگوں تک پہنچ جائے گا اگر کوئی کیلکولیشن غلط بھی ہے تو آپ سمجھ لیں تیس پینتیس دن میں پہنچ جائے گا اگر حکومت کے آداد اور شمار آپ دیکھیں جس میں پچھلے ایک ہفتے میں دگنی ہو گئی ہے تعداد تو پانچ اگلے آنے والے ہفتوں میں ایک لاکھ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو جائیں گے یعنی آپ جس طرح بھی کیلکولیٹ کریں منمم جو ہے وہ پندرہ سے پندرہ اٹھارہ دن اور میکسیمم جو ہے وہ پانچ ہفتوں کے اندر یہاں پہ ایک لاکھ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے اب ایک لاکھ لوگ جب بڑھتے چلے جائیں گے دگنا ہوتے جائیں گے یعنی ایک لاکھ لوگوں کا مطلب ہے کہ اس سے اگلے تین دن میں یہ دو لاکھ ہو جائیں گے تو آپ کو صرف انہی لوگوں کو ہسپتال میں جانے دینا ہے جن کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں اسی فیصد لوگوں کو ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا گھر میں بھی علاج ہو سکتا ہے محلے کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی علاج کر سکتے ہیں کیونکہ سمٹیمیٹک ٹریپنٹ ہے بیس فیصد لوگ ہیں جن کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے اور پانچ فیصد لوگ ہیں جن کو آئی سی یو بیٹس کی ضرورت پڑے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہمیں ان کو ہسپتال سے دور رکھنا ہے ورنہ ہمارے ہسپتال کا سسٹم کریش کر جائے گا وہ لوگ جنہیں آئی سی یو کی ضرورت نہیں انہیں ہمیں آئی سی یو سے دور رکھنا ہے تو ایک طریقہ ایکار حکومت تیہ کرے کہ وہ ایک پروٹوکال کے ذریعے صرف وہ لوگ جن کو ٹریپنٹ کی ضرورت ہے ان کو ٹریپنٹ دلوائے اور باقی لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دور رکھے تو اگر ٹارگٹ کر کے صرف ہائی رسک کمیونٹیز کو ہم کریں گے سکرین اور ٹارگٹ کر کے صرف ڈیزرونگ وہ نہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ نہیں جن کے پاس انفلونس ہے بلکہ وہ جنہیں اصل میں ضرورت ہے ہسپتال کے بیٹ کی ان کو اگر طریقہ ایکار کے ذریعے ہسپتال بیٹ تک لے جائے جائے گا تو پھر ہم اس مرض کی تشخیص بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے اور علاج بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے اس کے لیے واحد سکرین جو ہے وہ چلزہ آپ کل وزیراعظم دے رہے ہیں میں نے سنا ہے کنسٹرکشن والوں کے لیے کوئی پیکج بڑی مہربانی ان کی لیکن کسانوں کے لیے کوئی دے دیں سارے دو گھر بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر سونا بھی نہیں لے سکتے ڈالر بھی نہیں خرج کر سکتے ہیرے جوائرات صرف کنٹ کھانی ہے سب نے کندوں کھانی ہے سب نے چاول چاہیے سب کو پتی چاہیے سب کو چینی چاہیے سب کو خدا کے لیے کار اور کسان کے لیے بھی کچھ کروالے چند صاحب میں آپ سے سو فیصہ اتفاق کرتا ہوں کچھ لوگوں کا دل تارکہ پینٹ دیا جائے کسانوں کو لیکن ہم نے ہنڈرڈ بلین کی ڈیمانڈ کی ہے اپنی معاشی ٹیم سے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بڑے ڈاکٹسا بھی مہارے معاشیات ہیں آپ بھی بڑا علم رکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کم از کم سال دو سال میں اس ملک کو اگر آپ بچانا ہے آگے لے کے چلنا ہے تو وہ کسان نے اور ہماری ایگری کلچر نے اور ایگرو انڈسٹری نے اور اس پہ جتنا پیکنسی میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑا ہے اور بدقسمت ہی یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو کچھ ہماری ایلیٹ کلاس ہے جو سمجھتی ہے کہ شاید ایگری کلچر لو پرارٹی ہے اور مجھے ان کی سوچ کوئی افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی جو تقریباً ہر پارٹی میں بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید ان کو تیاتوں کی زندگی کا آج بھی آپ دیکھ لیں اس کرائیسز میں آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں جہاں ایگری کلچر کے اوپر ہے وہاں کوئی بندہ بھوکا نہیں ملے گا اس کے گھر میں کھانا بھی پہنچا ہوگا اس کا سوچل سٹرکچر ہی ہمارے دیاتوں کا ایسا ہے کہ دیاتوں میں انسان بھوکا نہیں سو سکتا شہروں میں پھر بھی پڑوسی کا پڑوسی کو کوئی پتا رہی ہوتا دیاتوں میں لوگ کو پتا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنے ایگری کلچر کو پرارٹی دینی پڑے گی اور ہم انشاءاللہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہم اپنا زور لگائیں گے ہماری ایگری کلچر کو بچانے کے لیے اس ریلیف پیکج بھی دیا جائے اور اس کے لیے مزید بھی بہتر پالیسی ادا کی جائے ندیم عبدالچان صاحب آپ کا مسائلہ علیہ السلام آپ کا نئی سلام آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ایک بات میں پھر کوئی لگری کرتا ہوں چان صاحب سے کہ جو وقت آ رہے جو دور چل رہے آگے جو ممالک زراعت کے اوپر اپنا فوکس رکھیں گے زراعت کے اوپر انحصار کریں گے ان کی پیچت کون کی اور ایسے وہ تمام ممالک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرولیم کے اوپر گیس کے اوپر ان چیزوں کے اوپر اگر اپنی اکانومی کو پیس کر رہے ہیں تو وہ بہت سخت تنگی اور مشکلات کا ان کو یہ سامنا ہے گل کی میڈلیز کی یہ ساری مسائلیں آپ کے سامنے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس پر کس حال میں ہے جب سے آئل پریس گریش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور ہر پاکستانی کو جہاں جہاں دنیا میں اپنی امان میں رکھیں اور ہر قسم کی باباز میں پوچھ رکھیں اللہ حافظ